کل شام کو دو بھائیوے ڈیٹا سامنے آئے جو زیادہ بھائیوے ہیں پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو کارن ہے اس ڈیٹا کا اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اس دیش میں غریبی غربت اور بھوک ایک بھائیوے ستھیتی میں ہیں پر موڈی سرکار کی طرف دیکھئے تو وہ بے خبر ہیں بے خوف ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا ہے کل شام کو ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے انسار بھارت میں کووڈ کال کے دوران 5.6 کروڑ 5 کروڑ 60 لاکھ لوگ اتیادھک پاورٹی اتیادھک گریبی ابجیکٹ پاورٹی میں ڈھکیل دیئے گئے یہ ایک بڑا خلاصہ ہے اور یہ کرنے سے پہلے ورلڈ بینک نے یہ بھی کیا کہ تیسری بار بھارت کی جڈی پی گروت ریٹ کو اس سال گھٹایا اور ساڑھے سات پرسن سے گھٹا کر ساڑھے چھ پرسن پر کر دیا گیا اب وشہ شگیوں کی معنی تو وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک جو گریبی کا آکڑا بتا رہا ہے جو ابجیکٹ پاورٹی اتیادھک گریبی کا آکڑا بتا رہا ہے وہ کم ہے کیونکہ انہوں نے ڈالر کے پرچیزنگ پاورٹی مولی کو قریب 20 پر رکھا اور اصل میں جو سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے جو ستھتی زمینی حقیقت ہے وہ اور بھی بھایا ہوئے ہیں کچھ وشہ شگیوں نے آکڑے دے کر کہا ہے کہ ستائیس سے تیس کروڑ لوگ اتیادھک اتھک گریبی ابجیکٹ پاورٹی کا شکار ہوئے نیتی آیو کا جو بہوامی گریبی سوچکانک ہے ملٹی لیٹرال پاورٹی انڈیکس وہ کہتا ہے دیش کے پچیس پرتیشت لوگ گریب ہیں ایک سو چالیس کروڑ کی اس آبادی میں چھتیس کروڑ پچیس لاکھ لوگ گریب ہیں اور گریب ہوتے جا رہے ہیں یہ دیش گاندھی کا دیش ہے جنہوں نے کہا تھا نیتی نرمان کے وقت پنتی میں کھڑے سب سے انتم بیکٹی کا چہرہ یاد کریے گا وہاں پر گریبی لگاتار وڑ رہی ہے اور بولا اس لئے ضروری ہے کیونکہ دس سال میں ہم نے تماموں لوگوں کو گریبی کی سیما رکھا کے اوپر اٹھایا تھا ستائیس کروڑ لوگوں کو اسی ستتی سے گھبرا کر اسی ستتی کی آشنکہ تھی جب کانگریس ادھیاکش نے اور شری راحل گاندھی جی نے سرکار کو آگاہ کیا تھا کووٹ کے دوران کی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ڈالیے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ڈالیے کنزمشن بڑھے گا جو کچکر ارثویوستہ کا ہو گیا ہے وہ نہ ہوتا اگر بات سن لی ہوتی تو یہ لوگ گریبی میں کی سیما ریکھا کے نیچے اور اتھا گریبی میں نہ ڈھکے لے جاتے اگر سرکار کے کان پر جون رینگی ہوتی ہماری باتوں پر تو کروڑوں لوگ چلچلاتی دھوپ میں پیدل نہ چلتے اگر انہوں نے سنا ہوتا تو تماموں لگوں مدیم ادیوگ بند نہ ہوتے اگر انہوں نے سنا ہوتا تو ارثویوستہ اس بری طرح سے ٹھپ نہ ہوتی اب ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کی اس ریپورٹ کو اب ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کے جیڈی پی گروت کی انمان کو گھٹانے کو سرکار ایک انتر آشتری سازش کا نام دے دے لیکن ورلڈ بینک نے اکیلے ایسا نہیں کیا ہے موڈیز کا بھی یہی کہنا ہے فچ نے بھی یہی کیا ہے ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے بھی یہ کہیا ہے تماموں بروکریجز نے تماموں کریٹ ریٹنگز ایجنسیز نے ہمارے جیڈی پی گروت کو لگاتار نیچے ڈھکے لائے لیکن اگر یہ انٹرنیشنل سازش ہے جو کی سرکار کہہ سکتی ہے تو چھوڑ دیجئے ایڈی اب آپ کی ایڈی ورلڈ بینک کے بھی پیچھے پڑ جائے پر اس میں شاید تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے لیکن ویانگ کے آگے اصلی سچ سننا ضروری ہے بری طرح سے بتر ہو رہے ہیں حالات 82 روپیہ 33 پیسہ مول ہو گیا ہے روپیہ کا ایک ڈالر کے بنسبت 82 روپیہ جو کہتے تھے کہ ہور لگی ہے روپیہ کی گراوٹ اور پردان منتری کی گرتی ہوئی پرتشتہ میں وہ کس گوتہ میں گوتہ خار بن کے اپنی پرتشتہ ڈھونڈ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ویدیشی مدرہ بھنڈار اس سال کی شروعات سے ابھی تک سو بلین ڈالر خرچ ہو چکا ہے سو بلین ڈالر اور اس کے بعد بھی روپیہ کی گراوٹ کو روکا نہیں جا پا رہا ہے چاہے current account deficit ہو چاہے fiscal deficit ہو بھائیہ ویستیتی ہے trade deficit ویعاپار گھاٹا دو گنا ہو گیا ہے export ساڑھے 3% dip کر رہا ہے FMCG کی sale جو ضروری سامان ہوتے ہیں تیل نمک toothpaste سر میں لگانے ہونا تیل سابون شیمپو 10% ان کی sale میں گراوٹ آئیے یہ سیدھا گریبی سے related ہے اس مند اپبھوگ اور کم نویش کے چلتے بے روزگاری تو بڑی ہی ہے تمام وہ MSME بند ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سے مہنگائی نے جینا دوبھر کر دیا اس کا اصل میں آئینہ جو ہے وہ تو RBI دکھا رہا ہے سرکار کو چار چار بار ریٹ بڑھائے گئے ہیں لون بھی مہنگا ہو رہا ہے EMI بھی زیادہ ہو رہی ہے یہ سرکار کی فسکل نیتیوں کی وفلتہ کا پر اس بھائی ستھتی سے کیا موڈی جی پریشان ہے جی نہیں کھوکلا پرچار جاری ہے گریب کی تھالی میں پرہار ضرور کر رہے ہیں لیکن ڈرون چار بنے ہوئے ہیں ڈرون سے اب آلو اٹھوائیں گے اسی تھے اب ڈرون سے آلو اٹھوائیں گے موڈی جی میکٹرو کا 2019 میں بھی اٹھوائیں کرتے ہیں فیز 1 کا احمد آباد میں پھر فیز 1 کا ستمبر 2022 میں کرتے ہیں یہ سب کام چلتا رہے گا خوکلا پرچار تالی والی سب چلتی رہے گی لیکن گریب اس دیش میں اور گریب ہوتا رہے گا شکر نہیں آئے گی چہرے پر اس دیش کا کسان آتم ہتیا کرے گا اور آپ کا نام لکھ کر آتم ہتیا کرے گا اور آپ ڈرون آر چارے بن کر ڈرون سے آلو کو اٹھوائیے گا اسی لئے کچھ جولن سوال ہیں اور اسی کے ساتھ ہم انتھ کریں گے اس دیش میں جب کچھ تیل کا ویش وک دام 116 ڈولر پرتی بیرل سے گھٹ کر 91 ڈولر پرتی بیرل ہو گیا اس دوران پیٹرول اور ڈیزل کا دام کیوں نہیں گھٹ آیا گیا cng کا دام 6 روپے بڑھا دیا اور png کا 4 روپے بڑھا دیا لوگوں کی جیب کو ڈاکہ ڈالا اس کو کہتے ہیں دیش کی 130 ٹرین وں کا کرایا بڑھا دیا پلیٹ فارم ٹکٹ 200% بڑھا دیا فیس 400% بڑھا دی یونیورسٹیز میں اس کا کیا جواب ہے کیا یہ گریبی پر پرہار ہے یا نہیں ہے آٹا اور دودھ جیسی چیزوں کا دام آگ لگی ہوئی ہے ان میں کیا اس سے گریب کا بھلا ہو رہا ہے وشو ہنگر انڈیکس میں 116 دیش وں کی سوچی میں 101 پر ہیں ہم نیپال اور بھوٹان کے نیچے کیا گریب کو دو وقت بھر پیٹ کھانا دلانا آپ کا کام نہیں ہے موڈی جی اور 135 کروڑ کے اس دیش میں 80 کروڑ لوگوں کو اس کگار پر لاکر کھڑا کر دیا کہ آج وہ آپ کا مفت کان اناج لینے کے لیے مجبور ہے یہ آپ کی اپلبدی نہیں ہے یہ آپ کی وفوٹا ہے جس دن سمجھ جائیے گا گریبوں کا بھلا کر تو اب بتائیے آپ گریبوں کے لیے کیا کر یہ گا آنکھ موند کر مو پھیر لیجی گا جیسا کہ ابھی تک کرتے آئے یا ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں 643 نمبر پر اڈانی جی تھے آپ کے سبتہ میں آنے سے پہلے آپ ان کو وشو کے امیر آدمیوں کی سوچی میں دوسرے نمبر پر لے آئے اس کے لیے آپ بدھائی کے پات رہے لیکن thank you مو دی جی پانچ کروڑ ساٹھ لاک abject poverty اتیاد poverty اتیاد گریبی اتھا گریبی میں دھسنے والے لوگوں کے لیے کس کو کہا جائے اس بات کا بھی جواب دیجی I بات دوسفو ڈیو 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 growth targets from 7.5% to 6.5% in fact according to experts extreme poverty is not just 5.6 crore people it could be anywhere between 27 to 30 crore people the Nithi Aayog's own multilateral poverty index estimates about 30 crore people 37 crore people living in poverty in India 25% of India's population one fourth of India's population are got into the Nithi Aayog is living in poverty I wish they had paid heed to the congress's suggestions I wish they had taken on board suggestions made by Sri Rahul Gandhiji and the congress president they kept saying put money in the hands of people during the corona crisis and if you had done that our economy wouldn't have worsened as it has people wouldn't have been as poor as they are today and of course businesses wouldn't have shut down besides migrant labour wouldn't have